جب آپ اپنے آپ کو لیمٹ کر دیتے ہیں نا اپنی ایڈوکیشن کے ساتھ خاص طور پر جو یہ نمبل کے سوڈنٹ کچھ بیٹھے ہیں ہیں کچھ سکوڈنٹس میرے بھی بچے سکوڈنٹس ہیں اور کچھ اور سکوڈنٹس ہیں کبھی بھی اپنے سکل جو آپ کرنا چاہتے ہیں نا اس کو ایڈوکیشن کے ساتھ صرف لنک نہ دیں ایڈوکیشن کو آپ ایسے سمجھیں گے جیسے آپ کا کوئی فیورٹ نوول ہے اس طرح آپ اس کو پڑھیں گے اور پھر سکل حاصل کرنے کے لیے میں نے ایک کلیا ایسے دنیا میں یہ مشہور ہو جکا ہے لیکن ایک کلیا میں نے کریک کیا تھا اس ایک دہ سال میں نے ٹونٹی آور سکل اسی بھی کام کو آپ بیس گھنٹے رگریسٹی اگر آپ سکوڈ کریں پریکٹس کو آپ کو سیکھ جاتے ہیں مثال کے طور پر ایک کرا کو گاڑی چلانی نہیں آتی تو آپ بیس گھنٹے سکل گاڑی پر آپ سیکھنا شروع کریں تو آپ کو گاڑی آپریٹ کرنا آجائیں تو ہمیشہ جو سکوڈنٹس یونیورسٹی کے سکوڈنٹس ہیں کالی سکوڈنٹس ہیں جنگ سکوڈنٹس ہیں اپنے کیریئر کو چوز کرنے سے پہلے کم سے کم چار پانچ چھ ایسے سکلز ضرور لیں بیس بیس گھنٹے کے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ اپنے کیریئر میں کرنے کے جا رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جس طرح جب آپ اپنے آپ کو کسی بھی پریکٹس اور خاص طور پر آج سکا کہ دنیا میں یہ آپ کوئی کہہ نہیں سکتا سر مجھے کچھ سیکھنا نہیں سکتا اس لیے کہ یوٹیوب جو ہے اس نے دنیا کی تمام ایڈوکیشن کو انڈرنیٹ نے کھول دیا اگر آپ آج کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں آپ کو کسی استاد کے جا کے گھوٹھنے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے کسی یونیورسٹی میں جا کے دولہ رویس سمیسٹر کی فیز دینے کی ضرورت نہیں ہے سیکھنے کے لیے ہاں ڈگری لینے کی ضرورت ہے لیکن سیکھنے کے لیے آپ شروع کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب آپ ایک سیٹل لیول پر چلے جائیں دین یو جوائن ہائر ایڈوکیشن اور میں اپنے بچوں کے ساتھ یہی کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی میٹی کو اور بیٹے کو یہ ان کو اٹاس دی ہوئی ہے کہ وہ ایک سال انٹرپیڈیٹ کے بعد ایک سال ہے بلکل پڑھائی نہیں کر رہے ان کو میں نے مختلف چھ ساتھ سکنز کے اوپر انٹرنشپ دلوارا ہوں دو انٹرنشپوں لے چکے ہیں اب کیا ہوگا سال کے بعد جب اپنی دو تین چار کمپنیز میں انٹرنشپ کر چکے ہوں گے ان کو اپنا پتہ کر چکا ہوگا کہ ہمیں ایکچولی ہمارا سکل ہے کیا میں نے کام کسی اس پر کرنا ہے میرا شوک کسی اس کا ہے مجھے بیچنا آنا چاہیے مجھے پریزنٹیشن آنے چاہیے پھر آپ ہائر ایڈیوکیشن میں جائیں جو آپ کا سبجیکٹ آف انٹرسٹ ہے پاکستان میں اور دنیا بھار میں بھی یہ ہوتا ہے کہ نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ جو پڑھتے ہیں وہ کر نہیں رہے ہوتے ہیں ہمارے معذرت کے ساتھ اہیر تلزے گریجویٹس انڈ او دے کسی آئی ٹی کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے مینجمنٹ کی گریجویٹس کسی جگہ میں ایم بی اے کیا ہوا ہے ماسٹرز بزنس ایڈنسٹریشن لوگوں کے پاس جا کے نوبری کر رہے ہیں مطلب لٹرلی ایم بی اے آپ نے کیا ہے that is ماسٹرز in بزنس ایڈنسٹریشن اور آپ جا کے لوگوں کے بزنس مینج کر رہے ہیں تو پلیز اپنی جب ایڈیوکیشن میں جائیں یا کوئی بھی اگر کوئی بنا اسی سال کا بھی ہے تو وہ اپنے سکل کو سیکھیں انٹرنیٹ کے ذریعے ڈیٹا کے ذریعے لوگوں کو مل کے اور پھر اس کے بعد فردہ غیر ایڈیوکیشن کے لیے ضرور جائیں تھا کہ آپ کو زندگی حساب کریں